جوش جگہ دے جوش جگہ دے جوش جگہ دے، جوش جگہ دے، جوش جگہ دے جوش جگہ دے دل پرزہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صرف ایکشل جوش جگہ دے میں مرزا اقبال بیگ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور آج واقعی میں آزم خان میں جو بیٹنگ کی중ھوں نے اننکس کھیلی 97 رنس کی انہوں نے جوش جگہ دیا پورا نیشنل ستیڈیم کراچی جو تھا وہ حیران تھا کیونکہ جو گین آزم خان کے بلے میں آ رہی تھی وہ باؤنڈ لائن کے باہر جا رہی تھی تمہیں آٹھ چھکے لگائے اس سے آپ اندازہ لگا لیں اور آخری پانچ عوض میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے کوئٹا گلیڈیٹرز کے بولنگ اٹیک کو دھو ڈالا جسے کہا جائے تو بے جانا ہوگا پانچ عوض میں باندھے رنز بنے اور آج بہ آسانی اسلام آباد یونائٹیڈ نے کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم کو 63 رنز سے شکر دی پانچ میچوں میں یہ چوتھی شکر کوئٹا گلیڈیٹرز کی اور یقینا اب ان کے لیے لمحے فکریہ بقیہ پانچ میچز میں وہ کیا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی دیتے چلیں کہ پنجاب حکومت نے جو پچاس کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ لائٹنگ کے لیے سیکیوریٹی کے اخراجات کھانے کی مد میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے منع کر دیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی آج میٹنگ ہوئی فرنچائزز کے ساتھ پی سی بی کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن میزم سیٹی کی انہوں نے فرنچائزز کو کہا کہ پانچ کروڑ پی سی بی دے اور پیتالیس کروڑ فرنچائزز دے جو سب نے منع کر دیا اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہوئی چیف سیکریٹی پنجاب جو وہ وہاں تک پہنچے اور اب یہ تیہ ہوا ہے کہ ابھی تک ڈیڈ لوگ برقرار ہے لیکن چونکہ ٹی میں لاہور پہنچ گئی ہے اس لیے اتوار کا میچ لاہور میں ہوگا جو لاہور کلندز اور پشاور ظلمی کا اور پیر کا میچ بھی لاہور میں ہوگا اور اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا لاہور اور راولپنڈی کے میچز کو کراچی شفٹ کیا جائے یا پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے یہ آپ کے لیے اپ ڈیٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان سے کہ کیا کراچی میچز شفٹ ہو رہے یا نہیں ہو رہے کم از کم پیر تک تو کراچی میچز شفٹ نہیں ہو رہے کراچی میں اتوار کو جو ہے ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کا مقابلہ ہے کل آرام کا دن ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ہم آج کے اس میچ کے حوالے سے بات کریں گے آج آزم خان نے جو ایننگز کھیلی کلاس کی ایننگز کھیلی اور جس طریقے سے لگ رہا تھا کہ آخری گیم پر وہ چوکہ لگا کر سینچی مکمل کر لیں گے لیکن اوڈین سمٹ نے ایک بڑی اچھی یوک کا ٹائپ سلوہر ڈیلیبری کی جس پر وہ بولد ہو گئے اور سرطان میرنز بنا سکے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر خورم منظور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر احمد شہزاد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خواتین کی کرکٹ ٹیم کی فاس بولر پاکستان کی مہم تارک اور پاکستان کی جو خواتین کی کرکٹ ٹیم تھی وہ پانچ میں سے چار میچ ہارنے کے بعد خاموشی سے جسے کہنا چاہیے ٹکڑیوں میں وطن واپس پہنچی ہے مختلف جسے کہنا چاہیے گروپ میں پاکستانی ٹیم وطن واپس پہنچی ہے کیا آپریشن کلین اپ ہوتا ہے پاکستان کی ویمن کرکٹ میں یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے ان تمام امور پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمیڈین برکت علی آج یہ آپریشن کر کر آئے آپریشن تھیٹر سے آئے ہوئے برکت علی کیسے ہیں برکت آواز آرہی ہے اللہ کا شکر صاحب ہم فائن سر موہ پہ لگایا کان پہ لگایا کتنی کہتیاں چھوڑی ہیں آپ نے آپریشن کے دوران پیٹ میں صاحب میں تو دکھا نہیں گیا تھا ڈاکٹر کو میں نے گا ڈاکٹر میرے میدے میں گھرمی ہے مجھے کہ آپ یہ چھوٹا ایکزوست میں لگوا لیں تو ابھی کو آپ ناک پر بھی یہ پورا کان سر کہ پھر بری عمل طور سے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے میں گیا تھا سرکاری ہاؤسپٹل میں سرکاری ہاؤسپٹل اب میں آپ کو پریویٹ ہاؤسپٹل میں لے جارہا ہوں پورا لگا لیں ہاں جی پریویٹ ہاؤسپٹل ٹھیک ہے اچھا اسی بات سنگھے ساتھ موجود ہے اوزوی اور ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے کوئٹا گلیڈیئیٹر کے سپورٹر کے جو بچارے بڑے دل برداشت ہیں آج جو پٹائی ہوئی ہے ان کی آنکھوں سے آسو روا ہو گئے تھے جب یہ آئیں گے تو ان کے آنکھوں پوچھنی کی کوشش کریں گے لیکن گفتو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں پورا ملدون سے پورا دو سو بیس پچھے اور آزم خان سبتانوے رنز آج انہوں نے بنائے اور انہوں نے بیالیس گیندوں کا سامنا کیا نو چوکے آٹھ چھکے کیا کہیں گے سر بریلین بیٹر جتنی تعریف کرنے کا میں ان کی بھی اور آسیف علی کی بھی دونوں نے ایک پارٹنیشپ بیلڈ کی اور اس کے بعد جب ایکسلیٹر دبایا ہے تو اس کے بعد رکا نہیں ہے وہ وہ آخری بول پر آؤٹ ہونے کی صورت پر رکا ہے ماشاءاللہ جس طرح کہ انہوں نے ہٹے ماری ہیں کلین ہٹے ماری ہیں ایسا نہیں لگا کوئی بس مارنے کے لیے کھڑا ہے اور بول آئی کہیں بھی بس مارنا ہے ایسا لگا کہ زون ڈیسائٹ کیے ہوئے تھے اس زون میں آئے گی تو کدھر بول مارنے تو وہی والی بات ہے کہ جب آپ پلان کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایکسیکیوٹ کرنا آپ نے اندر گراؤن میں آپ نے خود ہوتا ہے اور آدم نے کہی نہیں کہا اور ایون آسیف نے بھی جو شورٹ ماری ہیں اچھی کلین ہٹے ماری اس نے بھی تو مزہ آیا دونوں کی بیٹنگ میں اور سب سے بڑی بات جس طرح اسلام آباد کے شروع میں چار آؤٹ ہو گئے تھے ایسا لگا تھا ایک ٹائم پر کہ ہو سکتا ہے ایسا ستر اسی میں یہ آؤٹ ہو جائیں گے یا ایکوٹ آئے انہیں پکڑ لے گی مگر جس طرح کی انہوں نے بیٹنگ کی جتنی تاریخ کر لے جیگے حالانکہ مندروں بھی آؤٹ ہو گئے گرباز بھی آؤٹ ہو گئے اس کے باوجود جس طرح سے کم بیکٹ ہے اسلام آباد کے لئے اچھی ٹیمیں کیا ہوتی ہیں یا تو ان کو باہر سے میسی جا رہا تھا یا ان کی اپنی اوزورویشن جی کے اس ٹائم پارٹنرشپ بیلڈ کرنی چاہیے اور ویسے ہی ان دونوں نے کیا کوئی جلدی نہیں پی دونوں ایک تو ہیٹنگ ماننے میں ایکسپرڈ ہیں کہ بڑی ہٹیں مار دیں گے ہم ایک جیان میں ہوتا نا کہ ایک اور میں تین چار سکتے ہم مارتے رہے ہم مار دیں گے تو یہ بھی ایک کانفیڈنس ہوتا ہے تو ہم سٹائک کو روٹیٹ کر کے ایک پارٹنرشپ بیلڈ کرتے ہیں تو آگے جا کے دیکھیں گے اور ایڈجیکٹ بیسے ہی ہوا دس ہور کے بعد انہوں نے جب گئر بدلا ہے تو اس کے بعد کیا مدہ آیا دیکھنے کا بیٹنگ احمد کیسے دیکھتے ہیں آج اسلام آباد یونائٹڈ کی بیٹنگ کو دو سو بیس رنگ چھے وکٹو پر اور آزم خان نے جس طرح کی اننگز کھیلی اور اس کے علاوہ دیگر پلیز بھی ان کے آصف علی نے بڑی اچھی بیٹنگ کی اور ایمل خان جو کہ امرجن پلیئر ہے آج وہ عبدالواہد بنگل زئی کی جگہ کھیلے اور انہوں نے بھی آج کھیلے تو صحیح لیکن ایسے موقع پر کھیلے چار عوض میں پچپن رنگ دیئے احمد خان نے اور آل آپ بیٹنگ پر اگر میں آپ سے بات کروں کیا کہیں گے کوئٹا گلائڈیٹرز کی بیٹنگ نہیں اسلام آباد دیکھئے ڈرائے پیش تھا توس جیت کے جو تھے ہی بلکل ٹھیک اس نے پہرے باری لیئے ڈرائے پیش تھا شروع میں بال اس طرح بلے پہ نہیں آرہا تھا وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کوئٹا گلائڈیٹرز کے جو بالرز سے وہ دومینیٹ کیے انہوں نے بکتے بھی ملی لیکن جو ایک اچھی چیز تھی کوئٹا کی طرف سے کہ منڈو کھڑے رہے انہوں نے اپنا ٹائم لیا ہی ایسیس دی ویکٹ تھرٹی ایٹ انہوں نے بڑے کروشل رنس کیے اس کے بعد جب وہ تین آؤٹ ہو گئے تو آزم خان اندر آتے ہیں اس پچھ پہ جہاں پہ بال بلے پہ آنی رہا تھا جو لینٹھ بال تھا وہ ڈبل پیس کھیل رہا تھا اس ٹائم پہ اس ٹائم آزم خان نے جس طرح اپنا کمپوئیر رکھ کے اس نے کوئی نہیں سنگلے ڈبلو کی طرف اس کو اپنے شوٹس پہ رہا ہے اور جس طرح تھرور دلائن انہوں نے شوٹس ماری ہیں وہ آزم خان ہی شاید مار سکتا تھا کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے شوٹس مارنے کے لیے آپ کی جو بیس ہے وہ بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے اور اس کے بعد تھرور دلائن اس طرح کے پہ جہاں بال پھس رہا اور نواز بغیرہ کا آئی ٹھنگ پیور کلاس انہوں نے آج شو کی ہے شو کی ہے کہ ٹیلنٹ اور پھر جب ڈیپ تھ آئی ہے اس کے بعد تھوڑا سا پچھ پہ دیکھا ہم نے نمی پڑی ہے تو وہ جو بال شروع میں پھس رہے تھے سلو بول نسیم شاہ کے ورسنین کے وہ دیت وہ سٹنگ اپ ان دی اینڈ اور اس کے بعد جب وہ سٹ اپ ہوئے اس نے پاور سے اس کو چھکے مارے ہیں تھوڑا سا جو نسیم شاہ اور حسنین جو جنہوں نے ٹرک مس کی ہے وہ یہ کہ یہ یورکر کی طرف گئے انڈ میں ان کو بہت زیادہ شوٹے پڑی ہیں یورکر میں ریبرس ہونی رہا تھا پچھ پہ نمی تھی لینٹھ بال مشکل سے آرہا سا بلے پہ لیکن وہ بار بار حسنین سپیشلی ڈیپس میں آگے بال کرنے گئے اور آزم خان نے انہیں پنش کیا بری طرف ماہ ہم کیا کہیں گے آپ بھی بولر ہیں جس طرح کی آج بولنگ ہوئی آج حسنین جو کہ اس ٹورنمنٹ پہ سب سے اچھے بولر کے طور پر کوئٹا گلیڈیٹرز کی جانب سے اُبھر کر سامنے آئے آج چار اوڈ میں انہوں نے بابند رنز دیئے ایک اوڈ میں ان کے بائیس رنز بنے ایک اوڈ میں ان کے اٹھارہ رنز بنے تو اس لحاظ سے آج ان کے خلاف جو جہرانہ انداز تر اسلام آباد یونائٹیٹرز کے حوالے سے کیا کہیں گے میں ایسنگ جب پاورپلے کا سٹارٹ لیا کوئٹا نے تو اچھا سٹارٹ لیا نو ڈاوٹ پاورپلے میں دو آؤٹ بھی کیا حسنین اور نسیر میں دو آؤٹ بھی کیا لیکن اس کے بعد جس سے آزم خان نے آگے بیٹنگ کیا اور جو دومینیڈ کیا اور سلوگنگ بھی انہوں نے اس طرح سے نیکی پروپر کرکٹنگ شورٹس کھیلے اور اس کے بعد جو ان کو کہیں بھی موسیقی بھی کیا اس کے ساتھ جو پارٹنرشپ لگی ہے آسیف علی کی موسیقی موسیقی بھی کیا ایک دو کیچس میں کوئٹا کے جو فیلڈر سے وہ نہیں گئے بالکل اس کے علاوہ کر وہ چیز ہٹا دی جائے ایکسرورنری بیٹنگ کیا پاورپلے کی اپنے بات کی چھ اوارز میں سرپ انتالیس سوڈ بنایے تھے دس اوار کے بعد وہی والی بات ہے فرامجون نے گھیر چینچ اس کے بعد وہ کسی بولر کے ہاتھ لگے ہی نہیں انہوں نے ٹرائی بھی کیا سب کیا لیکن انہوں نے آل کلاس کر دیا یہ وہی آزم خان ہے جب پہلے پہلے ٹیم میں آئے تھے بلکل چپ چاپ اور یہ وہ سیکھ رہے تھے کوئٹا نے ان کو اپرچونیٹی دی وہاں سے بنے اور پھر اندین جب یہ پلیئر بن گئے تو دیفنیٹلی جب انہوں نے پاکستان کھیلنا تھا تو وہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کیونکہ سیلیکٹرز کہتے تھے آپ نے کیپنگ کرنی ہے اور پھر کوئٹا نے ان کو ریلیس کر دیا اور لاسٹ یئر بھی ہم نے دیکھا کہ کوئٹا کے اگینس یا میچ میننگ نہیں کھیلیتا ہے اس دبا پھر ہم نے دیکھا کہ سنگل ہینڈیڈلی کوئٹا کے مو سے جو ہے نا یہ میچ میننگ کرسکے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ پروو نہیں کرسکے ان کو تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملا دیکھیں ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہوگا لیکن ان کو ورلڈ کپ کی تین میں سیلیکٹ کر لیا گیا تھا دوہزار اکیس میں آخری رمے پر ان کو تین سے باہر کیا آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی دیپینڈ کرتا ہے کیپٹن پہ اور کوچ پہ ان کا مائنسٹ کیا ہے کیا وہ ایسے پلیئر پہ جس کے پاس سکھ سکھتا ہے ابیلیٹی ہے تین میں اس کی فٹنس کمپرومائز کرنے اگر اگری ہے تو یہ نہیں رکھتے اگر وہ اگری نہیں ہے تو پھر انفرچنیٹلی جب تک ہی اپنا ویٹ کم نہیں کریں گے وہ کیپٹن ان کو ٹیم میں نہیں لے کیونکہ ایسے ویڈ کیپر خورم اگر آزم کو دیکھیں تو ویڈ کیپر کو چھوٹا سا ایجائل ہونا چاہیے بیٹنگ تو بڑی عالی کر رہے ہیں لیکن کوئی ٹیم ان کو ایسے بیٹسمن ایسے فیلڈر شامل کر سکتی فیلڈر تو مشکل ہے مگر یہ کہلے ہیں کہ اس ویڈ پر جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں بیٹنگ کمال ہی کر رہے ہیں سارے سوال کے جواب وہیں ختم ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ میری بیٹنگ کو یوز کرونا ہے میں کیپنگ کروں فیلڈنگ کروں اب اسے اندازہ لگائیں بیسٹ انڈیس کا جو ہے شیلڈن کارٹرل اب وہ تو کیپنگ نہیں کرتا وہ ٹی ٹو انڈی بھی کھیلتا ہے وہ پورا دن کھیلتا بھی ہے ٹیسٹ کے اندر بولنگ بھی کر رہا ہے پھر خاموشی اس کو سلپے کھڑا کر دیتے ہیں مگر اس کو یوز کر رہے ہیں وہی احمد والی بات جس کو کھلانا ہے جگہ خود بہت بن جاتی ہے جس کو نئے کھلانا اس کے لئے بانے بہت ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے ہمارے دونوں کمیڈینز برکت اور عزمی برکت وہ تو ماس پہنے ہیں ان کی آواز نکلتی ہے نہیں آپریشن تھیٹر سے سیدھا آگئے ہیں اور ان کے ساتھ اس بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے لیکن اس وقت صرف ایکسل جوش جگہدے میں ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو برکت سے ان کا حال پوچھیں گے ایک بریک کے بعد ستے ٹین ٹو ایکس پیس نئے صرف ایکسل جوش جگہدے میں بھیک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہم کرکٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی ہمارے ساتھ خورم منظور و احمد شہداد اور ماہم تارک موجود ہیں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم ہمارے کمیڈین برکت علی اور عزمی سے برکت کیسے ہیں آپ؟ یہ تو جیسے کہ پہلے اپنا خورم برکت کا نام کیا ہے اسینڈیز کے اپنا کا یاد کرنا چاہوں بھی تبلیہ ہوں بلکہ آپ بتائیں یہ ماسٹ ہوا پہنے نہیں سر میں آلیڈی فٹ سر سر میں سرکاری ہسپیٹل کیا یاکین کریں سر خدا کی قسم ہاں کے ڈاکٹرز کو میں نے دیکھا مریض کا خون نکال کے اپنے میں لگا رہے تھے سر سرکاری ہسپیٹل کے آپ نفسیں دیکھ لیں احمد بھائی سوتے میں مریض کو اٹھا کے کھا رہی ہوتی ہوتی آپ کو ماسٹ لگا لیا بتائیں باہر انہیں سانٹائیزر چاہیے احمد بھائی سنٹائیزر چاہیے احمد بھائی سلوپ میں ماسٹ رکھ نہیں رہا میں نے دیکھا یہ کرونا کرونا کا دور چلا گیا کرونا بیماری چائنہ سے آئی جس کی پوری آنکھیں نہیں کھولتی اس نے پوری دنیا کی آنکھیں کھولتی بات تو قائد نہیں کر رہے آپ دیکھیں سر کرونا کی وجہ سے لوگوں نے کرونا میں انجومنٹ نکالا کچھ لوگ کرونا کے محل میں انجومنٹ نہیں میرے میمن دوست کہا رہا ہے برکت یہ پہلا سال ہے پاکستان ٹور کا پلین کرونا کی وجہ سے کینسل ہو گیا وہ ناڈ فال تو پیسو کی وجہ سے کینسل ہوتا تھا اسے تو آپ کے میمن دوست کیا کرتے ہیں یہ خود میمن ہے مجھے پتہ ہے بزنس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں سر میرے میمن دوست نے ایک توتہ پھالا اور اسے مرچے مرچے کھلانے کے بعد پوچھ رہا ہے میرے میٹھوں روٹی کھاؤ کے توتہ گھرا کیوں بھائی میرچے بہنگی ہو گئی انجوائے کرتے ہیں خاؤ سے نہیں کھلا خاؤ سے خاؤ سے خاؤ سے خاؤ سے چومین اچھا میں نے دیکھا ہے احمد بھائی روز نہانی کی بجائے روز ڈی پی چینج کر کے خود کو زیادہ یہ تو پارڈی سے پارڈی سے اس نے پانچ سال ایرپورٹ پر کام کیا ہے ایسا جنس بیل کیا بھائی رو رہے ایک ایننگ کے ایک ایننگ کے خوشک ہو گئے تھوڑی دنیا اس میں بردے ہاتھ نہ لگا کہ آپ کو سکتا ہے کرکٹ ورکٹ کا شوز نہ ختم کرو یہاں پہ آپ نیلام گھر کھیلتے ہیں اگر صحیح جواب دیا تو آپ نے ہمیں موٹر سیکل گفت کرنی ہے سیکل گفت کرنی ہے سیکل گفت کرنی ہے میں تو کہہ رہا ہوں اس کام پر پس چھوڑ دیں مٹی ڈالیں کیوں مٹی ڈالیں یہ کئی کام ہے کس کام بطلب بیار وہ آزم خان کو لگ رہا آتے ہیں ہمارے والے کچھ کو لگ رہا آتے ہیں ہمارے والے کچھ کو لگ رہا آتے ہیں اس کو ویڈ کو دوسرا جی اس ویڈ کیا نام ہے سمید مrand اس اصابت اس جوہ سمید وہاں سے آئے ہیں اور وہاں کرکٹ چھیلا کرتے تھے جب ان سے شروع شروع میں کوئی انٹریبیو کیا گیا تو ان نے کہا میں ایل ڈبلو سی سی سے کھیلتا ہوں لوگ سمجھے پتہ نہیں ایم سی ہی کہاں کھیلتا ہے پتہ چلا لدے والا مڑائچ کرکٹ کلب سے کھیا اور آج بھی دونے جب آدم خان انٹریبیو دے رہے تھے اپنی ننگے بات تو بیچ میں سے نکل کے گئے بھاگتے ہوئے وہ یہی کرتے ہیں وہ دونے ریم پہ بھی واک کیا آپ کو پتہ ہے جب ان کی کمر میں تکلیف تھی وہ ایکٹیوٹیز کرتے رہتے ہیں جی جناب کمر میں تکلیف تھی پھر رہن پہ واک کرنے کی ضرورت کیا ساتھ لوگوں کی نظروں میں آئیں گے اچھے کیٹ وک کو کیٹ وک کیوں بھولتے ہیں پرکت بھائی کیوں بھولتے ہیں آپ پتہو نا کیوں کیوں بھولتے ہیں کیوں کیوں بھولتے ہیں کیوں کہ بللی کی بھولتے ہیں تکا تکا کے چلتی ہے بللی چلتی ہے نا یوں خانسوں کا جب پہلو بھولتے ہیں خانسوں کا جب پہلو بھولتے ہیں خانسے پہ اتار دیا کرو اس کے بعد بہن لو اچھے ماتا ہے یہ کتہ دون کیوں ہلاتا ہے کیوں کیوں کہ دون میں تنی تاکت نہیں ہوتی کہ وہ کتے کو ہلا سکے یہ بڑے چھوڑی چھوڑی چیزوں میں غان کرتے ہیں ہم نے کتوں کے اوپر تو انہوں نے پوری گراجویشن کی ہے کتے تو بڑے آرہے ہیں چلے آپ کیا کہیں گے باہ نا میں احمد بائیز ہے نا میں تو کہتا ہوں سوال احمد بائیز ہے میں پوچھو چھوڑے کرکٹ ارکٹ کی باتیں ناکھیں صحیح بات فلم ان کی بات تو نہیں کریں گا ان ان سوالوں کے صحیح جواب دیں گے تو یہ ہے میں موٹر سائکل فلم کی بات تو نہیں کریں گے نا 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 فلم کی بات نہیں ہراوینو کی کر لیں گے اگر آپ کو موقع ملے کہ جی ٹیم سے کوئی بھی اپنر کو ریپلیس کرنے کا تو آپ کس کو ریپلیس کریں گے سچا اور اونس آنسر دینا ہے یہ پی ایسل کی ٹیم سے کوئی بھی ٹیم میں پاکستان کی پاکستان کی ٹیم یا پی ایسل کی ٹیم میں کوئی بھی ہو سب ہوشیار ہو جائیں گے کسی کو ریپلیس کرنا چاہوں گے ہاں جی مجھے جو علات لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جیشن روئے کو جیشن روئے کو جاہیں گے یہ کوئٹا میں کیونکہ کوئٹا سے کھیلیں نا خورم منظور سے آپ سوال ہے ہمارا عمران آشمی کا جب بھی نام آتا ہے سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے فلم کونسی فلم ہے دیکھنے آلی فلم ہے سننے والی فلم ہے جننا جس میں جاویش شیخ لیکن آپ کے دماغ میں کچھ اور بھی آرہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے میں تو کہتا ہوں میرے نہیں آیا ہے پھر آلے وقت آلے جویش شیخ بھی تھے نا جویش شیخ اگر آئے ہو آپ کے دماغ میں تو ٹھیک ہے کوئی ایسا فیصلہ زندگی کا جس پر ریگریٹ محسوس ہوتا ہوں محمدی ایسا پر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے نا یہ جھوٹ ہے مرزا صاحب آپ بتائے جھوٹ نہیں بتائے آپ نے جو ٹیم سے سلیکٹ ہو گئے ہیں پیر دون نے کہا میں نہیں چھیل سکتی ہاں بتائے وہ تو میں سلیکٹ نہیں ہو رہی کیا میں نے ریسٹ لے لیا تھا نہیں تو ریگریٹ ہوا کے نہیں اس پر نای ریگریٹ نہیں ہو افسوس ہوا تھا وہ سادشوں کی وجہ سے بتا دو میں نے اپنی سلپ رسپیکٹ کو پیدے رکھا سنا آپ نے سلپ رسپیکٹ سلپ رسپیکٹ ہونے کے بعد بندہ منا کرتا ہے کہ میں نہیں ہے یہ تو سلیکٹ نہیں ہو رہی میں نے سلیکٹ نہیں ہو رہی تیم میں نام تھا پہلے پندہ میں آپ نام دالے میں پھر کیم میں ہوں گی کیم میں نام تھا میرا شاہدہ جی احمد بھائی کیا آپ کو کوئی ایسا برینڈ کا دور کریں گے جو سہت کے لئے مفید نہ ہو لیکن پیش ہے بہت سو چھنگے ہو بتائیں مطلب وہ تو ایسے بہت سارے برینڈز ہیں بہت ہی خطرناک ہے اگر آپ کی سہت کے لئے تو پھر نہیں کرو نہیں کریں گے اگر بہت خطرناک ہے مطلب رونالڈو کے لئے توڑھا کے سکھ دیکھا نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ چیز جو بہت خطرناک ہے گھٹکا وغیرہ یہ بہت خطرناک ہے گھٹکا کو برینڈ تو نہیں ہے بہت خطر کا برینڈ امبیسلر بھی بہت خطرناک ہے بہت خطرناک ہے بہت خطر بہت خطرناک ہے خطرناک ہے سلیم گھٹکا ٹرائے کرے اور اپنے بچوں بھی ٹرائے کرائے عجیب سو لگ رہا ہوں بہت خطرناک ہے بہت خطرناک ہے کہ پڑوسی ملکے آٹس کرتے ہیں اب ان کو کیا بتایا آپ خطر کا کبھر شاہر خطر اٹھا کے کہتے ہیں اتنا ہلکا تو ہے آپ کا ماسکا ہے میں خانس بھی رہا جب خانس بھی جب عجیب آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے خورم بھائی پاکستانی انڈین پاکستانی جی انڈین نہیں انڈین نہیں انڈین نہیں انڈین بائکانڈ کر رہے ہیں کیوں 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 بتائیں کیوں یار مطلب وہ ابھی جو آدمی ہے وہ چبل جہزہ میں تو اس کو چبل جہزہ بولوں گا کیوں کیوں پہلے اس کی عزت کرتے ہیں یار کوئی بات ہے آکے کہتا ہے کہ جی پاکستان کیا کراتا ہے انڈیا والے جو ہیں وہاں پہ آکے جو ہیں ہم نے آکے پسلم کی کنچرٹ کرایا ہے اپلاانے کے کرایا ہے دنکانے کے کرایا ہے ان کو بتائیں کہ ہمارے ہاں اقیقوں پہ بھی آر ڈی بی آ رہا ہوتا ہے گا رہا ہوتا ہے انڈین کی کنچرٹ انڈر نہیں ہو رہا ہوتا ہے یہ بات آپ نے صحیح کی ہے یہاں پر بنگلو میں آگے آر ڈی بی گا کے جاتا ہے ہم نے اس سے شوش کی ان کا جو کلبوشن ہے نا وہ ناروے سے آیا تھا اور ان کا جو وہ دوسرا تھا نا وہ ہمون جادوگر جہاں سے گرا تھا کیا نام تھا اس کا ابھی نندن ابھی نندن جو ہے نا وہ آیا تھا ڈین مارک سے وہ تو وہاں سے آیا کلبوشن کا آیا تھا کوئٹا سے وہ ناروے سے کوئٹا آیا تھا اسے مبارک اس نے نام رکھی ہے تا اپنا لیکن سر مجھے یہ انڈیا کے تیوار بڑے اچھے لگتے ہیں مرسل صاحب بھولی کتے لڑکے ہیں بھاگتے لڑکوں سے اور آکھی کتے لڑکے بھاگتے لڑکوں سے آہ آپ سر کی داد دینی پڑے گی چلے اگرا سوال چرے گا ہیروین کے نام جس میں آپ سے آپ نے ایک چوش کرنی ہو جس کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گے بتائیں گے آئیشہ عمر آپ بھی بتائیں گے آپ بھی بتائیں گے آئیشہ عمر میں بش رہا ہوں یا سجل علی ایک پاسکور مرسل صاحب دوسیقی سجل علی مہتے ہیں آپ کا زمان بنجے گا لگا آپ کو بلائیں گے اب میں آپ کیوں بلائیں گے میں میں آپ آپ دکتر سوچ کے آئے تھے چھوٹ دڑ دی پرما بھی چھے بیکن اگر میں تو کہے تو صوار چود کے اس طرح تشیری دیکھیں تو میں بالار کے ٹھیکل آگئے اس کومنٹ آئے اس تصویر کے اوپر ہی حسین تصویر کیا آئی اس باعت کرنے کے بعد غادی میں ساتھی غادیوں تو ہی تھی وہ تو ہمیں بھی مظر آئی ہے یہ ٹرینڈنگی میں کی تھی آپ نے یہ ٹرینڈنگی میں کی تھی آپ نے یہ گاڑی میں بیٹھنے میں پاسی نے آرہے یہVictory احمد ہے نہیں ہے رُوژے میں مازار پیتے ہیں تو چکر آگئے کی بات نچ ہے آلنے چکر تو شاید آئی رہا ہے اور جس میں چکر پیتے ہیں وہ آئی تھی دوبارہ نہیں وہ بچارے کچھ رہے ہیں دوسرا کامنٹ ہے کہ چکر کو دنیا ہے آپ نے 80 کو آئی رہا ہے Pantashi ایسی چلا تھا ایسی چلا تھا ایسی پسینے میں کون ایسی چلا تھا اگلا کامیٹ جی یہ صاحب نے آپ کے لئے خط لکھا ہے محسرم احمد شہداد کرکٹ کے ساتھ عشق احمد شہداد سے شروع ہوا احمد شہداد پہی ختم زندگی آخری دم تک احمد شہداد کو سپورٹ کروں گا اگر دنیا احمد شہداد کے خلاف ہے تو میں اس دنیا کے خلاف ہوں بلہ اور دل کے ساتھ کونسی دنیا خلاف ہے یہ بھی تو پوچھے یہ دنیا آپ پتا ہے اکبال پہی سے پوچھے کونسی دنیا خلاف ہے یہ بھی تو پوچھے کام کیوں نہیں کرے اکبال پہی کچھ میرے لے کے آئیں اور ان کو جو ہے نا ویٹی سے کومنٹ اچھے لگتے ہیں کیا طریفے دکھا رہے ہیں او جی مانس بیٹا گولڈن ہارت اگلہ جی لیکن کوئی بہت زبردہ لیکن یہ کتنی اچھی پکچھر آئی بڑے زبردہ فٹبال ٹیم میں آگے کیا ہے آپ کو کنگ بھو بھی آتا ہے کامنٹ آیا جی انسان کے پر ٹیلنٹ ہونا چاہیے انسان کسی بھی ٹیم میں چلا جاتا ہے لیکن آپ کیا سوچ رہے ہیں حفیظ بھائی کیا سوچ رہے ہیں مجھے یہ دیکھ کے کہنے ہوگا ہے نو چیک کر لو پیچھے یہ بھائی ہے آرے میں بھائی کیا آنے اٹھیں مکار بھائی سے ان کی بڑی دوستی تو پوچھے نظر آ مکار بھائی سے ان کی بڑی دوستی تو پوچھے نظر آئی ہے دوہ دوستی ہے بھی بلکل دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کے بعد وہ پریس کانٹرین میں کہتے ہیں کہ آرے میں بھائلنٹائنز میں ان کو کیفت بھی ملتا تھا مکار بھائی سے مووی میں کون ہے آپ کے ساتھ جیکی چین اپیز بھائی ہے جی ساتھ میں اپیز بھائی ہوں گے اکلا اکلا کومنٹ آئے جائے یہ کیا ہے آپ نے کیا کہنا چاہیں گے اکبال بھائی یہ بھی ایسی ہو جانتی ہے یہ سب کچھ تکے سے مل گیا ہم نے تو محنت دیمی کیسا ہے یہ تو مجھے نیاری پالا جات آگیا یہ تو کپی محنت دیمی کیسا ہے اے بھوم کی نیاری آپ کی اپنی ہے یہ کاف نہیں بس کاف تو میری اپنی ہے یہ کامنٹ آیا کامنٹ بڑے جی سر یہی پیر میرے دوست کے مو پر مار دو پلیز دوست آج سے میرے پانچ سور پہ نہیں دے رہا یہ پیر لوگوں کے مو پر مارنے کے لیے نہیں بنائے یہ ملک کو سرف کرنے کے لیے بنائے پانچ سور پہ کمانے کے لیے بنائے یہی سمجھ لیں سر میں نے بھی آج ہی مینول گاڑی چلائی ہے سیم حالت کی یہ کیا مطلب ہے سمجھ نہیں آرہی ہے مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی جو یہ نرف بہر آتی ہیں جب آپ آٹومیٹک میں دوسری مینول گاڑی چلاتے ہیں آہ یہ پرانی تصویر ہے بتائیں نا یہ کپ کی ہے اے نئی یار کیا ہوں اہاں یہ گڑی پہنی ہے میں نے گراہم یہی والی یہی گڑی پہنی ہے یہ بچپن کی تھوڑی گڑی پہنی ہے ہمیں نئی ہے اجازی یوٹیوب پر کومنٹ آیا ہے بھائی پیچھے جو علماری میں بیٹ ہے وہ میرے بیٹا مانگ رہا ہے یہ ورلڈ کپ سائنڈ بیٹ ہے یہ میرے پاس جتنے بھی چیار چھے بیٹس ہے ایک چیمپینز روفی کا ہے دوزار نو ورلڈ کپ کا ہے ایک ساؤتھ افریکہ سیریز جو ہم جیتے تھے وہ ہیں تو اس طرح کے سوینیس پڑھے ہیں تو آپ دے تو بیٹ اس کا بچہ مانگ رہا ہے یار نہیں میں نہیں توفہ دے تو بیٹ ایشو تو اس کی بھی تو پبلسیٹی کرنی دی وہ اثر مقصد یہ تھا برینڈ کا نام تو لے دیا تھا برینڈ کا نام تو لے دیا تھا برینڈ کا نام بھی کر دی برینڈ پیدا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو برکت سے دور رکھے جیسے کہتے ہیں نا دوائے بچوں کی پہنچ سے دور رکھے تو آپ اپنے آپ کو بھی دور رکھے ہم ایک بریک کی طرح چل لیں سرف ایکسل جوش جگہ دے میں ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ کچھ بھی رکھ لیں تو ان کے ساتھ آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے سٹے ٹیونٹو ایکسپریس نیوز مالکہ لے رہے ہیں 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 آفٹر دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل جوش جگہ دے ایج بیل پی ایسل ایٹ کے حوالے سے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن آج تیرواں میچ تھا اور آج باروہ دن تھا ایج بیل پی ایسل کا ملتان کے میچز تو ختم ہو گئے کراچی میں ایک میچ پر سو خیلہ جانے والا ہے کراچی کے بھی نو میچز ختم ہو جائیں گے پھر نو میچ جو ہے وہ لاہور میں ہونے فائنل سمیت اور گیارہ میچ جو ہے وہ راولپنڈی میں ہونے لیکن ان میچز پر ایک سوالیا نشان ہے کہ کیا حکومت پنجاب جو ہے جس سے پچاس کرون کی ڈیماند کی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ سے کیا وہ اپنی ڈیماند کو ویڈراؤ کرتی ہے کہاں سے فنڈ جنریٹ کرتی ہے یہ سب حکومت پنجاب کا کام ہے اور اس حوالے سے ڈیڈ لاغ برقرار ہے اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے فورم پوائنٹس ٹیبل پر اگر آپ دیکھیں تو آج کی اس بیٹنگ کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کا جو نیٹ رن ریٹ ہے اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو پلس 1.04 کا ہو گیا ہے اور 1.72 کا ملتان سلطانس کا ہے ملتان کے پانچ میٹوں میں آٹھ پوائنٹس ہیں اور اسلام آباد کے چار میٹوں میں چھے پوائنٹس ہیں میں تو بولا ہم ان کے پاس تو بہت چاہتے ہیں ان کے میچ چار ہوئے ہیں اور کلندر کے پاس حصہ ادھا ہے ان کے میچ تین ہوئے ہیں تو جن کے پاس پہلی بات تو ان کی پوائنٹیبل پر پوزیشن بہتر ہے ان کو آسانی اسیس کی ہوگی جو بینچ پر پلیئر ہیں یہ کمبنیشن کو ٹرائے کرتا رہیں گے تاکہ سارے پلیئر ٹچ میں رہے جس طرح آج انہوں نے رومان کو ریسٹ کرایا کہ آگے میچ میں ہمیں کام آ سکے تو انہوں نے ایک بولور کو ڈالا سولہ خلاڑی آدم آ چکے ہیں اب تک چار میچوں میں اور اس نے بڑی اچھی بولنگ کی جس طرح اس نے گپٹل کو ڈیسیف کیا ایک تو ایک منٹیلیٹی بن گئے کوئی بھی لیکٹ آمار فاس بولور بول کرے گا تو پہلا بول اندر آئے گا ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے اس چکر میں سیدھی بول وہ مس کر گئے ہیں گپٹل اور وہ آنکھ جو ان کی بوڈی ریکشن تھی آؤٹ ہونے کے بعد جیسے بہت انبیلیول بول ہوا ایسا کچھ ہوا نہیں تھا جب بول سلو موشن میں دکھایا گیا بول سیدھا سا لائن مس کر گیا اور تھوڑا لیٹ ہو گیا کہ وہ بول اندر آئے گا اندر نہیں آیا بول وہ لیٹ ہو گیا بیٹ پیچھے تھا بول نکل گیا تھا تو یہ چیز ہوتی ہے احمد فضل رہاں فاروکی کے آنے سے ان کی بولنگ اور تکڑی دیکھے اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج ابرار کی اگبال بھئی آپ بیٹھ گئے آپ بات کر رہے تھے کہ ابرار کو کھلانا چاہیے ابدا رہے گا آج چار وروں میں ایکیس رنز دیا اس نے خالی یہ نا دیکھے کہ چار وروں میں ایکیس رنز دیا لیکن کن بیٹھ میں نے کو کھی ہے صحیح کہ ان کی جو پور تھی نا کوئیٹا گلائڈیٹر کی ہے اپ فرنٹ اس پہ کیا اور ان کی وکتے لے کے وہیں پہ میچ کو کل کر دیا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جہاں پہ دو تین آؤٹ ہوئے آزم خان بھی آل موس اسی سیچویشن میں آئے تھے ان کا سٹرائک ریٹ دیکھئے پھر حفیز بھئی نے آکے اچھا انٹینٹ شو کیا لیکن وہ بھی انہوں اتنے رنز نہیں ہی آٹھالیس پہ آؤٹ ہوگے پھر سرفراز احمد اندر آئے ایک چھتیس بولوں پہ اکتالیس کیا اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی ایسا چھ پارٹنرشپ لگنی سے گئی ہنڈرن فٹی سیمن پہ آل آؤٹ ہوگے تو اگر کسی کو رن ریٹ اوپر کرنے کی ضرورت ہے نا وہ کوئیٹا گلائڈیٹرز کو ہے ان ٹیموں کو نہیں ہے جو آلیڈی جیت رہی ہیں وہ تو آلیڈی جیت رہی ہیں کوئیٹا گلائڈیٹرز جو ہے ابھی تک پوائنٹ سیبل پہ نیچے اس لئے ان کو ضرورت ہے کہ اگر ہنڈرن فٹی سیمن رنز کر کے آپ ہار رہے ہو تو کوشش اکلیس کرو کہ ہنڈرن نیٹی تو کرو تاکہ آپ پاس پاس تو آج ہویا ہے ماہم چا کہیں گی جس طریقے سے کوئیٹا کی بیٹنگ ہے استخار احمد بڑی فارم میں تھے کچھ میٹیزوں نے رن سکور کیے لیکن آج جب ضرورت پڑی کہ جب ہارڈ ہٹنگ کی ضرورت تھی اس وقت استخار احمد اتنے مجھے مجھے نظر آئے نہیں نو ڈاؤٹ پہلی بات ہوئی کہ جیسن گھا ہے اوپر ساوٹ ہوگا نو ڈاؤٹ ابرار نے اور فاروقی نے بڑی اچھی بولنگ کی لیکن ان کو کلوز دانا چاہیے تھا اور سالفاراز نے بھی کوئیتنی تیز بیٹنگ نہیں کی جس طرح سے وہ کر سکتے تھے محمد افیس کہے کہ انہیں جہاں بھی چانس میں منہ تین کے لئے بیٹنگ ایک انٹینٹ شو کیا اسی طرح باقی استخار نہیں کی سالفاراز نے انتالیس گیروں پر جھتیس گندوں پر اکتالیس کی وہ چاہتے اور ایکسی رکھ سکتے تھے تین چھوک کے اچھکا لگایا سالفاراز نے ای دکھ اس سے بہتر اپنے آپ کو ایکسی رکھ سکتے ہیں جب شروع کے آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ایدنی شروع کے تو آزم خان کے بھی آؤٹ ہوئے تھے لیکن یہاں پر تو سیچویشن ڈیفرنٹ سی جو تو اس کی پرنس کا تارجس تو ایکی پرنس جب چیز کر رہے ہیں پریشر بہت ہوتا ہے اس میں پریشر تو ہوتا ہے نوڈرز ہوتا ہے لیکن ایتنی کرکٹ سیلی بھی ہے سالفاراز نے اور مجھا لگتا ہے کہ اور بہتر بہتنگ کر سکتے ہیں جی کیا کہیں گے کھانسا ہم میں نے کیا کہنا میں تو گیسا ہوں ٹیم میں یہ کوٹا شروع کی اور کراچی کی ختم کرو میں چیچہ بطنی سے ہاں میں نے کہا یار میں نے کوٹا کو سپورٹ کرنا ہے اس بار مطلب یار انہوں نے تو یار یہ کوئی بات ہی نہیں ہو یہ کوئی ٹیم ہے برکہ جنہوں نے ہجامت کتے دن سے نہیں بنوائی ہے ہجامت کو چھوڑے یہ نہ ہے کتے دن سے نہیں یہ پوچھے میں نے آدمی تھوڑی ہوں بارہ دن ہی تو ہوں ہے بارہ دن وہ تو بارہ دن وہ ہے جو انہیں یاد ہیں انہوں نے موں پہ پانی ہوا رہا پانی موت ہونے چلا گیا آپ یقین مہین ہوگی ہے دن اور رات کاؤن کر کے بارہ دن میں ہیں دن اور رات 12 دیز 12 دیز اچھا سٹائل بنایا آپ نے مہربانی جی ملنگا کرتا ہے تو آپ اس کو بولتا ہوں کہ یہ فاشن ہے ملنگا کا وہ بتا ہے کہ کان سے بال کٹواتا ہے انہیں پتا ہے کن کو کان سے بال بنواتا ہے یہ انہیں پتا ہے میرے بارے میں بھی ان کو پتا ہوگا کہ آپ کان سے نہیں کٹواتے اچھا میں سے ایک بات ہے بالوں پہ ہے سفید بالوں والے بندے سے اگر کوئی لڑکی دو تین ہس کر بات کر لے تو تیسرے تین ان کے بال کالے ہو جاتے ہیں ہاں یہ ہوتے میں نے سفید کر باگیا جاتا ہے لڑکی تو بڑی رسر سے برکت کی سوال میں کہیں نہ کہیں نہ کہیں سے لے آئیں گے کیا بھی تو چھالی نہیں کر رہا گنجہ آدمی کی بھی کیا زندگی گنجہ آدمی تو یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ بال دھوم میں سفید نہیں کیے کیونکہ پھر لوگوں سے سوال کریں گے جو سفید کیے وہ کہاں رکھے بھی آپ تو لوگ بال لگوا رہے ہیں آپ کو پسین ہے بال لگوا رہے ہیں لوگ نے بال لگایا ہے لوگ کے وک کے بال سفید ہو گئے وک کے ہاں کیسے بس سفید ہو گئے اس پریش کرنے سے زیشاہ نے اس پریشوں نہیں کر دیا ہاں خور رہاں احمد میں کیا ہوگے آپ نے دھوم ہو گئے احمد میں کیا ہوگا بس چلان کٹبائے اور آکے چلے گے پہچاندے کے بعد بھی ہاں جی بالکل محمد آپ کو روکا کسی پولیس مجھے تو بہت دفع روکا ہے مجھے تو بہت دفع روکا ہے مجھے تو بہت دفع روکا ہے لیکن نے کبھی روکی نہیں روکا ہے روکی نہیں پاند بالر ہے نا ایدی تو نہیں دیا آپ نے کہی ایدی ایک دفع دیا ہے پتا چل گیا پھر میں روکی نہیں کبھی چاہ پانی ہوتی ہے چاہے پانی ہوتی ہے ہمیں ماشین بھی عطا ہے پھر میں کروکا ہے ہماری فلیس بچے خرم کی لئے میں نے کہا کہ پھر میں کروکا ہے ہماری فلیس اگر کبراستان میں چھاپا ہمارے ہیں وہاں سے بھی چار سے پانچ موردیں گرفتار کر ہی ہے سب یہ کسی ہے یہ تو ہے یہ چاہتے ہیں ہماری کبھیلس کو لیلو سر چو لے لے خموات لیا ہماری سب کھا کو لیا oh کوئی بہانہ چاہئے ہو اب ہم ایک بریک کی طرف بڑھنے اور جب بریک کے بعد آئیں گے تو ہم پاس ایک اور سیگمنٹ ہے کومنٹری کا اس پر ہم کومنٹری بھی کروائیں گے اور آپ کو یقیناً انٹرٹین بھی کریں گے صرف ایکسل جوش جگہ دے میں بریک آخری بریک پروگرام کا اور اس کے بعد جلدی دوبارہ آپ کو جوائن کریں پروگرام کے آخری بریک کے بعد صرف ایکسل جوش جگہ دے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کوئٹا کی جو کامیابی تھی کوئٹا کے خلاف اسلام آباد کی جو کامیابی تھی تریسر ٹرنس کی اس کامیابی نے یقیناً کوئٹا کے لیے مشکلات پیدا کرتی کل دو آرام کا دنے اور پرسو دو میٹس کھیلے جائیں گے پرسو دو پہر دو بجے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کراچی کنگز کی ٹیم ملتان سلطان کے مردے مقابل ہوگی اور پھر اسی دن اسوار کے دن شام سات بجے گدافی سٹیڈیم لاہور میں لاہور کلندس کی ٹیم پشاور ظلمی کے مردے مقابل ہوگی پھر ہم کیا دیکھتے ہیں ملتان سلطان کراچی کنگز سر کراچی کنگز کو جیتنا چاہیے جیتنا چاہیے دل تو یہی کہہ رہا ہے مگر کرکٹ اچھی کھیلیں گے تو جیتیں گے ہر میچ دل کو لاسٹ سٹیپ پہ آگے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو میں تو امید یہ کروں گا قریب آ کر بھی ہاگ ہو سکتا ہے ملتان سلطان کل اپنی بینچ کو ازمائیں پرسو کل تو ریسٹ ہے پرسو ملتان سلطان کل اپنی بینچ پہ پلے رہے ہیں ان کو ڈالیں اپنے مین پلے کو سیف کریں تاکہ ان کے بینچ سینڈ بھی سیس میں رہے اور دوسرا مائچ جو ہے کلندر اور ظلمی کا وہ مائچ بہت کارنچ ہوگا اچھا ہوگا امد کیسے دیکھتے ہیں اگر ظلمی اگر ہارتی ہے نا سر تو وہ بھی نیچے سے لائز میں لگ جائے گی امد کیسے دیکھتے ہیں لاہور ویس پشاور کا لاہور پشاور دوسرا مائچ ہے پہلا مائچ کراچی کنگ اور ملتان سلطان دے جو دے مائچ ہے دوسرا مائچ دے نائٹ ہے مجھے لگتا ہے پھر بھی بہت امپورٹن ہے کراچی کے لیے مائچ جیتنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ کراچی مائچ جیتے کیونکہ ملتان سلطان already sitting up really nicely تو ان کو اتنا کچھ مائٹر نہیں کرے گا لیکن کراچی کے فینس کے لیے بہت زیادہ مائٹر کرے گا اور دوسرا مائچ جو لاہور کلندر اور پشاور ظلمی کا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مائچ بڑا کانٹے کا ہوگا دونوں ٹیمیں ہیں جس میں کچھ نہ کچھ فلاوز ہیں depend کرے گا کہ کونسی ٹیم اس کے دکھتی رت کو زیادہ اچھے طریقے سے on the given day پکڑتی ہے مہم لاہور کلندر نے یہی گدافی سٹیڈیم میں last year final میں ملتان سلطان تو ہراکر چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کیا تھا لاہور کلندر ورسس پشاور ظلمی کیسے دیکھتی ہیں مائچ بہت اچھا ہوگا کیونکہ دونوں ہی ٹیمز بیلنس ہیں لیکن کراچی اور ملتان کا مہچ ہے ملتان آلیڈی سیکیور ہے کراچی بہت کلوز آکے مہچز ہا رہے تو میں چاچوں کراچی کل کا مہچ دے مہچ سے بھی کوئی فرض پڑے گا یا دے اینڈ نائٹ تو سارے کھیلتے چلے جا رہے ہیں دے مہچ میں بھی ہوئے دے مہچ میں بھی ہوئے دے مہچ میں بھی دوسری باری میں تھوڑا سا بول لیچے رہتا ہے تو اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے احمد کیا کہیں گے آپ دے مہچ جو پہلا والا مہتان سلطان دے مہچ میں تھوڑا سا مہچز دیکھے دے میں اس میں تھوڑا سا مہچر ہمیں پہلے دو تین نور میں نظر آیا جو کہ رومن رکھ کراچی میں کراچی میں کراچی میں از ایت اس سیم ہوگا پچھ جو جس سبیٹے سے ایک دن کا ریسٹ ہے تو فریش پچھ بھی استعمال ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ پھر تھوڑا سا پانی اکثر جو ہوتے ہیں نا کیوریٹرز ایکسر لگا دیتے ہیں کیونکہ دو میچز ہوتے ہیں انت تک چلانے کے لیے کہ پچھ انٹیکٹ رہے تو اس میں جو پہلی اننگ ہوتی ہے اکثر اس میں جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا موہشت دیکھنے کو ملتا ہے جو ہمیں ملتان میں بھی نظر آیا سو لیٹس سی وہ جو کل بکٹ کی شکل نظر آئے گی اس میں پتہ لگے گے کورٹا والے چا کریں گے بیٹھ کے میچ دیکھیں گے ٹی وی پر اور قرآن خانی کریں گے اور تبرک بھی تقسیم کریں گے آپ نشیر مال بانٹیں گے اور قرآن خانی کریں گے اپنے عصال سواب کے لیے یہ خطیم ہے ٹکا کر رہے ہیں نا کی بچی ہے اگر یہ پانچوں مہت جیت گئی تو بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ وگر پانچوں مہت جیت گئی تا اور پانچوں مہت، وہ انہی مچیوی ہے پانچوں مہت جیت گئی تا اور دوسرے چوڑیا پین کے آئیے ہیں لیکن کرکن میں آپ کوئی نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ باہر ہے ہاتھ سے کیا کہیں گے مرکت؟ آپ بھی تقریباً باہر ہی ہیں بلا جا بیٹھیں آپ مرکت سر میں ان کے ساتھ ہوں سر یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن سر ان کے جذبات ہیں ان کے جذبات میں آپ ان کے بالوں پر دیکھیں کتنا اثر ڈالا ہے اندر کے خدوں کھائے کل کل دل کے کیا حال ہے؟ پوڑڈا والوں کو یہ ہے تو خوشی دینی چاہیے انہوں کو بیٹھتا ہے میں نے ان کا ہیسٹرائل برکت سے ملتا ہے میں نہیں دلوں کل جذباتی ہو کے کہہ رہا ہے ہیرہ ہیرے کو کاٹتا ہوں اسی وقت اس کو پیچھے سے کتنا کٹ کے چلا گئے ہاں کیا ہوا یہ پہاری پر چڑ گیا پیچھے لگایا یہ خود لگا ہوا تھا لیکن یہاں آپ یہاں سکتے چلگوزے بھیجیں تاکہ آپ مطلب میرا کیا گامت غوزے بیچھے آپ کوڑڈا سے نا خود آلال غوزہ ہی بیچھتا ہے خوٹا والے گاڑیاں بھی بیچھے نہیں وہ جو گاڑیاں بھی بیچھے وہ بغیر پیپر والی ڈان کسٹم پیٹ ہوتی ہیں اور وہ جو گوش بناتے ہیں جو دنبا جیسے چاول ڈال کے مٹی کے اندر زباہ دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ تو اس کو دواتے ہیں چھوٹے گوش سے کتنے سال بڑھتے ہیں مرزا اقبال بیگ ایکسپین مزیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم اور ہمارے پانچ چھے کے چھے مہمانوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ